بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو فکر ناؤ آج کے پروگرام میں جو بات ہوگی وہ یہ کہ پاکستان میں سٹیٹ بینک کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ افراد ازر جو ہے وہ کافی حد تک انڈر کنٹرول ہے سیکس پوائنٹ نائن بتایا گیا ہے جو کہ دو سال پہلے جو تھا یہ تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ پرسنٹ کے قریب تھا اور یہ سی پی آئی ہے کنزیومر پرائس انڈیکس تو اس پر جو ہے وہ سوال یہ ہوتا ہے اور یہ لوگ پوچھتے ہیں بار بار کہ اگر افراد ازر کم ہو گیا ہے تو مہنگائی کم کیوں نہیں ہوئی یہ بڑا ویلیڈ قویسٹن ہے اور حکومت جو ہے وہ بہت زور شور سے یہ باتیں بتا رہی ہے کہ افراد ازر انڈر کنٹرول ہے اور پرائسیں جو ہیں سٹیبل ہو گئی ہیں اور عوام کے لئے اچھے خبر ہے لیکن عوام کو جو ہے وہ تو چیزیں اسی طرح قیمتیں مل رہی ہیں بلکہ ابھی بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو یہ سوال بلکل جائز ہے اور اس کی وجوہات ہیں یہاں امریکہ میں بھی یہی صورتحال ہے اس وقت پریزنٹ بائیڈن کو اور ان کے جو وائس پریزنٹ آہیرس ان کے لئے یہ سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ تو انڈر کنٹرول آ گیا ہے یہاں پر لیکن پرائسز کم نہیں ہوئی ہیں مہنگائی جو ہے وہ دستور موجود ہے اور یہی حال پاکستان میں ہے باقی اکانومیز کا بھی یہی حال ہے اور یہ جو سلسلہ ہے یہ جو سرمایہ داری نظام ہے جو یہ کرنسی نوٹس کا جو اکانومی ہے اس میں ان بیلٹ ہے تو اس سے مفر ممکن ہے نہیں تو انفلیشن کم ہو جاتا ہے لیکن پرائسز کم نہیں ہوتی اس کی وجوہات ہیں پہلی بات یہ ہے کہ انفلیشن ہوتا اس وجہ سے ہے کہ بازار میں پیسہ جو ہے وہ بہت آ جاتا ہے اور چیزیں اس حساب سے نہیں آتی اب ویسنٹلی جو ہوا وہ کوویڈ کے دوران جب تمام پروڈکشن بند ہو گئی تمام سروسز جو ہیں وہ کم ہو گئی یا بند ہو گئی تو ویلتھ جنریشن جو تھی وہ تو نہیں ہو رہی تھی اور لوگوں کو پیسے بچائیے تھے تو بینکس نے جو ہے نوٹ چھاپ چھاپ کے جو ہیں وہ لوگوں کو دیئے یہاں پر پہلے ٹرمپ کی حکومت تھی تو انہوں نے کوئی ایک ٹریلین ڈالر کے قریب لوگوں کو دیئے جو لوگوں کے گھروں میں گئے لوگوں کے اکاؤنٹس میں گئے اس کے بعد بائیڈن نے ون پائنٹ نائن ٹریلین ڈالرز وہ لوگوں کو دیئے وہ کوئی اس پر وہ قرض نہیں تھا پس لوگوں کے بینک اکاؤنٹس میں لوگوں کے گھروں پہ وہ چیک ڈلیور ہو گئے تو اس وجہ سے پھر انفلیشن کو بزار میں چیزیں تو نہیں تھی تو انفلیشن جو ہے وہ ہوتا ہے اسی لیے کہ بزار میں جو ہے کرنسی بہت زیادہ ہے لیکن چیزیں اس حساب سے نہیں ہے بزار میں تو ظاہرہ جو دکاندار ہے جو بھی پڑھ اس کی پیداوار کرنے والا ہے اسی قیمت بڑھاتا ہے کہ بھی اتنی دیمانڈ بہت زیادہ ہے تو میں زیادہ پروفٹ کما سکتا ہوں تو قیمت بڑھ جاتی ہے دوسرا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں انفلیشن ہوتا ہے مہنگائی ہوتی ہے تو جو تنخواہ پانے والی لوگ ہیں خواہ پرائیوٹ سیکٹر میں ہوں جو گورنمنٹ میں ہوں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ بڑھا ہماری مہنگائی تیزیادہ ہو گئی ہے تو ان کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے اس سے جو ہے منی سپلائی اور بڑھ جاتی ہے لیکن جب تک چیزیں بزار میں نہ ہوں اس حساب سے تو مہنگائی تو رہے گی اور انفلیشن رہے گا پھر جب وہ تھوڑی سی چیزیں سٹیبلائز ہونے لگتی ہے تو جو سینٹرل بینک ہے سٹیٹ بینک ہے وہ کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں منی سپلائی کو کہ زیادہ پیسہ بزار میں نہ جائے یہاں امریکہ میں جو ہے انٹریسٹ جو ہے انہوں نے ابھی کم کیا ہے پھر تو اس سے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ایزنگ کہ ان کو یہ کانفیڈنس ہے فیڈرل کو فیڈرل بینک کو کہ اب انفلیشن کا خطرہ ٹل گیا ہے ریسیشن بھی نہیں ہوگا تو انٹریسٹ جو ہے وہ ہم کم کر سکتے ہیں تاکہ لوگ بینک سے پیسے بارو کریں پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ انٹریسٹ بینک نے کم کیا ہے انفلیشن جو ہے وہ ان کا خیال ہے کہ اب انڈر کنٹرول ہے سیکس مائن نائن سیون پرسنٹ کے قریب جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے تو وہ اس کو سستہ کر سکتے ہیں ایکسچینج ریٹ کو تاکہ لوگ بارو کریں بینک سے اپنا کاروبار کریں تو لیکن مہنگائی کم کیوں نہیں ہوتی اس کی جو وجوہت ہیں وہ ایک تو جو جو پروفٹ جو لوگوں کو عادت پڑھ جاتی ہے دکاندار ہیں جو فیکٹری ہے پروڈکشن والے جو بھی ہیں جن کو عادت پڑھ جاتی ہے کہ اب یہ ہم نے چیز جو ہے وہ پچاس کی جو چیز ہم پہلے بیچتے ہیں اب ہم ستر کی اسی کی بیچتے ہیں تو وہ کم کرتے ہیں تو اس نے کہا ہمارا تو پروفٹ کم ہو گیا ہمارا تو کٹا پڑ گیا ہمیں تو تو وہ کم نہیں کرتے حالانکہ بوجود ہے کہ اب ان کے پاس سپلائی بھی زیادہ ہے ان کے پاس جو چیزیں ان کے پاس ہیں جو چاول ہے آٹا ہے سبزیاں ہیں باقی چیزوں کے پاس اب بہلے سے زیادہ ہیں جب انفلیشن بہت زیادہ تھا تو ان کے چیزیں کم تھی لیکن اب ان کے پاس چیزیں زیادہ ہیں لیکن اس کی جو ہے قیمت کم نہیں کرتے کیونکہ ان کو یہ ہے کہ ہمارا ہے تو پروفٹ کم ہو جائے گا اس طرح یہ بھی ہوا کہ لوگوں کی کوئی تنخواہیں پڑ گئیں لوگوں کی اگر اس کی ویلیو تو نہیں پڑی وہی جو جو سو روپیہ جو تھا وہ اب اس کی سو روپیہ میں جتنی چیزیں آتی تھی اب جو ہے انفلیشن کی وجہ سے وہ سو روپیہ کی جتنی چیزیں آپ سو روپیہ میں خریدتے تھے اس کے لئے آپ کو ڈیٹھ سو دو سو روپیہ دینے پڑتے ہیں تو وہ جو آپ کا روپیہ ہے جو آپ کے ڈالر ہے اس کی قدر کم ہو گئی ایک ڈالر سے یا ایک روپیہ سے یا ایک سو روپیہ سے جو آپ خرید سکتے تھے پہلے اب آپ اس کے لئے اس کے دو گنا یا ڈیٹ گنا آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ پھر مہنگائی جو ہے وہ انٹرنچ ہو جاتی ہے پروفٹ مارجن پہلی چیز ہے دوسری چیز کے جو ہے تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں آمدانی لوگوں کی بڑھ جاتی ہے ریلٹر میں نہیں بڑھتی لیکن نمبر میں بڑھ جاتی ہے کہ پہلے اگر اس کو ہزار ہزار روپیہ مل رہا تھا اب اس کو ڈیڑھ ہزار مل رہے ہیں دو ہزار مل رہے ہیں لیکن بزار میں جو چیزیں ہیں وہ ہزار روپیہ میں سے جتنی خریدتا تھا اس کے لئے اس کو ڈیڑھ ہزار دو ہزار بلکہ یہ کا دھائیزار تک جو ہیں وہ دینی پڑھتی انہی چیزوں کے لیے تو یہ سرکل جو ہے سائیکل جو ہے یہ کم نہیں ہوتا تو دوسرا جو ہے وہ جو کاؤسٹ ہے مثلا جو اگر پرڈکشن ہے اس کے لیے جو کاؤسٹ آتی ہے وہ کیوں چیزیں قیمتیں بڑھ چکی ہوتی ہیں پرائیس بڑھ چکی ہوتی ہیں لوگوں کی تنخائیں بڑھ چکی ہوتی ہیں لوگوں کے جو ہے جو پرافیٹ مارجنوں بڑھ چکا ہوتا ہے تو وہ ان کو انپورٹ کاؤسٹ ہے جو راو میٹیریل ہے وہ خاد ہے وہ بیج ہے وہ سرویسز ہیں وہ ان کی وہ وہ مہنگی ہو چکی ہوتی ہیں وہ وہ بھی کم نہیں ہوتی تو مہنگائی کا جو لیول ہے وہ ایک لیول ایک جگہ پہ آکے رکھ جو ہے وہ سٹیبل ہو جاتا ہے صرف اتنا فرق بڑھتا ہے انفلیشن جب کہتے ہیں انڈر کنٹرول ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پہلے والا جو لیول تھا انفلیشن کا انفلیشن سے پہلے جو پرائیسز تھی وہاں آ جائے ہیں تو ایک نیا لیول جو ہے وہ بن جاتا ہے پرائیسز کا اگر وہ سو پہ تھا تو پہلے انفلیشن سے پہلے اب وہ ایک سو پچاس پہ دو سو پہ جہاں پر بھی ہے وہاں پر آکے رک جاتا ہے یا کم از کم اس کی پرائیسز کی بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ کم ہو جاتی ہے صرف انفلیشن انڈر کنٹرول ہونے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پرائیسز اب اتنی تیزی سے نہیں بڑھیں گی جتنی پہلے بڑھ رہی تھی اور یہ کیوں کہ جو کرنسی ہے یہ سونا یا چاندی یا اور اصل چیز تو نہیں ہے پیپر منی ہے پیپر منی جو ہے وہ ریل منی تو نہیں ہے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جب کوئیت پہ صدام حسین نے قبضہ کیا تو کوئیت کا دینار جو تھا ایک دینار چار یا پانچ ڈالر کے برابر تھا اس وقت بھی وہ 3.25 کے برابر ہے سواتین سواتین ڈالر کا ایک دینار آتا ہے وہاں اس وقت جب رات کو لوگ سوئے ہیں تو ان کے پاس لاکھوں دینار تھے لاکھوں ڈالر تھے رات کو صدام سے انہیں قبضہ کر لیا سارے پہ تو وہی کوئیتی دینار صفر ہو گیا اس کو کوئی لینے کو تیار نہیں تھا وہ لوگ جو لکھ پتی اور کروڑ پتی تھے رات کو سوتے ہو کہ صبح جب اٹھے ہیں تو وہ بالکل صفر تھے کوئی پیسہ کوئی پیسہ ان کے پاس نہیں تھا کوئی پیسہ ان کو لینے کو تیار نہیں تھا کوئی تھی دینار بالکل zero ہو گیا تھا تو وہ paper money کی یہ یہ problem ہے اگر آپ کے پاس ہونا ہو آپ کے پاس چاندی ہو آپ کے پاس real چیز ہو exchange کرنے کے لیے تو وہ اس کی value رہتی ہے اس کی intrinsic value نہیں ہے paper money اس کی value صرف یہ گورنمنٹ کی stamp اس کے پیچھے ہے state کی stamp ہے اس سے value ہے اگر state کے stamp پیچھے سے ہٹ جائے تو اس کی کوئی value نہیں رہتی تو اس لئے state جو ہے اس کو بڑھاتی رہتی ہے کم کرتی رہتی ہے money supply کو اور وہ اس چکر میں جو ہے وہ جو inflation ہے اس کا ایک cycle سا بن جاتا تھوڑے ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ جو money economy ہے capitalist economy ہے جس میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے یہ inflation کا دور آتا ہے تیزی سے آتا ہے پھر اس کو stable کر لے جاتا ہے ایک نیا جو ہے مہنگائی مہنگائی کا level بن جاتا ہے اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے سکسٹی سے سیونٹی سے جہاں ہم نے نوکری جوائن کی ہے تو سی ایس ایس کرنے کے بعد تو ساڑھے تین سو روپے میں دوبارہ ریپیٹ کروں ساڑھے تین سو روپے تنخواہ تھی ہماری پھر کچھ عرصے کے بعد بورٹر صاحب نے ملے کچھ سالوں کے بعد جب بہت زیادہ مہنگائی ہوگی بہت زیادہ pressure پڑا تو بورٹر صاحب نے ایک دم جو تھی وہ تنخواہ ساڑھے تین سو سے نو سو کر دی تھی نو سو روپے کر دی تھی اور ہم بڑے خوش تھے کہ بھائی واہ زبردست رو بھی اب تم بہت ہمارے پاس بہت پیسہ ہو گیا لیکن وہ ہی ہوا کہ چند مہینوں میں وہ نو سو روپے جو تھا وہ وہ تین سو روپے ہو گیا تو یہ اس اس سسٹم میں ان بیلٹ ہے اور آج جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ ہی جو ہے وہ نو سو روپے کو ہزار روپے کو پوچھتا بھی نہیں ہے سو روپے کو بھی کم نہیں ہو رہی ہے تو اس کی یہ وجوہت ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے آپ کو نئے ایکویلیبر سے ایڈجسٹ ہونا پڑے گا اور یہ اچھا نہیں ہے لیکن یہ کہ کوئی اس کو ٹھیک کر نہیں سکتا یہ اس کے اندر ان بیلٹ ہے سسٹم میں جو کپیٹلیس سسٹم ہے جو ٹیپر مانی کا سسٹم ہے کریڈٹ کارڈ کا سسٹم اس کا در ہی ان بیلٹ ہے تو یہاں بات خاطر کرتے ہیں اس ترخواست کے ساتھ کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کوئی کمنٹ ہی ہو دیجئے تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ